نحمده و نسلی علی رسوله الكریب اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناپاکی میں تسبیح کو چھونا یا ذکر کرنا کیسا ہے؟ حیض میں دروش شریف پڑھنا کیسا ہے؟ کیا جنوبی مرد یا عورت ناپاکی کی حالت میں کوئی تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی ذکر اذکار کر سکتے ہیں؟ ایسے مرد یا خواتین جن کو احتلام ہو گیا ہو یا ایسے شوہر جنہوں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہو یا ایسی خواتین جو حالت حیض میں ہوں تو کیا ایسی صورت میں تسبیح کو چھونا اور درود پاک پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ محترم ناظرین جب کوئی مرد یا عورت کسی بھی وجہ سے ناپاک ہو جاتے ہیں تو ان کے دل میں کھٹکا سا لگا رہتا ہے کہ آیا ہم کوئی کام کریں یا نہ کریں؟ کوئی تسبیح پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ کوئی ذکر اذکار کریں یا نہ کریں؟ سلام کا جواب دیں یا نہ دیں؟ ازان کا جواب دیں یا نہ دیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر اس انسان کے دماغ میں ضرور پیدا ہوتی ہیں جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے محترم ناظرین پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان مردوں اور خواتین کے لیے جن کو احتلام ہوا ہو یا میاں بیوی نے ہم بستری کی ہو تو ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی سے ملتے تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میں کتر آ گیا پھر آپ کے پاس اس وقت آیا جب دن چڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھ سے کیوں کتر آ گئے؟ میں نے عرض کیا کیونکہ میں جنوبی تھا مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ مجھ پر ہاتھ نہ پھیریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان ناپاک نہیں ہوتا اس حدیث پاک سے ثابت ہوا جنابت سے انسان نماز وغیرہ کے قابل تو نہیں رہتا ظاہراً انسان خصوصاً مسلمان پاک رہتا ہے مدرجہ بالا حالات میں اس سے ملنا جلنا اس کے ساتھ کھانا پینا اس کا ہر قسم کے کام کاج کرنا جائز ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا جھوٹا کھایا پیا جا سکتا ہے ایسی خواتین جو حالت حیض میں ہوں تو کیا ایسی صورت میں تسبیح کو چھونا اور درود پاک پڑنا جائز ہے یا نہیں اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے حیض و نفاظ کو لے کر عموماً بہت ساری خواتین غلط فہمیوں کا شکار ہیں حیض کہتے ہیں جو خواتین کو مخصوص ہر مہا ایام آتے ہیں اور نفاظ اسے کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصہ بلیڈنگ یعنی خون جاری رہتا ہے اسے نفاظ کہتے ہیں شریعت میں چند چیزیں ہیں جنہیں حیض و نفاظ والی عورت کو کرنے سے منع فرمایا ہے نمبر ون حیض و نفاظ والی عورت کے لئے نماز پڑھنا جائز نہیں نمبر ٹو حیض و نفاظ والی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی نمبر تھری حیض و نفاظ والی عورت قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی خواہ وہ زبانی ہو یا دیکھ کر ہو اسی طرح حیض و نفاظ والی عورت کے لئے قرآن پاک کو چھونا بھی جائز نہیں یا چاہے وہ کسی پرچے پر قرآن آیات لکھی ہوں اس کو بھی چھونا جائز نہیں حیض و نفاظ والی عورت کے لئے ہم بستری کرنا جائز نہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو حیض و نفاظ والی عورت کو کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ذکر اذکار ہیں کلمہ کا ورد ہے درود پاک پڑھنا ہے سبحان اللہ الحاو اللہ اکبر وغیرہ پڑھ سکتی ہیں حیض و نفاظ والی عورت اذان کا جواب دے سکتی ہے حیض و نفاظ والی عورتیں جو مسنون دعائیں ہیں جیسے کھانا کھانے کی دعا ہے واش روم جانے کی دعا اور دیگر دعائیں وہ سب پڑھنا جائز ہے مختلف علماء کرام اس کو مستحب قرار دیتے ہیں کہ جس حالت میں وہ روزہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک اور ذکر اذکار کرے تاکہ اس کو ثواب ملتا رہے حیض و نفاظ والی عورت کے لئے تسبیح کرنا درود پاک پڑھنا یہ بالکل جائز ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ حیض و نفاظ والی عورت تسبیح کو چھو سکتی ہے یا نہیں یہ حکم نجازت ہے اور یہ ایسی نجازت نہیں ہے آپ کسی چیز کو چھویں گی تو وہ نا پاک ہو جائے گی تسبیح کا چھونا بھی بالکل جائز ہے اور تسبیح لے کر آپ اس پر درود پاک پڑھ سکتی ہیں ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مسجد نبوی میں چٹائی اٹھا کر دوں تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو حالت حیض میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئے عائشہ کیا تیرا حیض تمہارے ہاتھوں میں ہیں یعنی تمہارے ہاتھ تو پاک ہیں تم اگر کسی چیز کو چھو گی تو وہ چیز نا پاک نہیں ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں باہر کھڑی تھی میں نے ہاتھ بڑھا کر مسجد نبوی میں وہ چٹائی اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی اس لئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تسبیح کو چھونا جائے نماز کو چھونا یا رکھنا اس میں کوئی ممنوع نہیں ہے جائے نماز کو چھونا